بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کریں جس کے بارے میں قطعن پتائے کہ یہ نافرمانی ہیں اسے ترک کر دیں پہلا کام یہ کر دیں اگر اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کے بارے میں اسے پتائے یہ قطعن فرما برداری نہیں ہیں اللہ کی نافرمانی ہیں اسے ترک کر دیں جب تک کوئی اس کام کو انجام نہیں دے گا آگے نہیں بڑھ پائے گا اور اگر آگے بھی بڑھا بار بار پیچھے آئے گا زندگی میں بوٹم لائن میں کبھی ترقی نصیب نہیں ہوں گی کبھی ترقی نصیب نہیں ہوں گی پس پائلا پوائنٹ یہ کرنا پڑے گا کہ جس چیز کو قطعن بتائے کہ یہ نافرمانی ہیں اسے ترک کرنا پڑے گا اب ہر انسان اپنے نفس کا خود جائزہ لے سکتا ہے کہ بھئی میں اپنی زندگی میں کہاں کہاں وہ کام کر رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے قطعن پتائے کہ یہ فرما برداری نہیں ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے جو ہمارے پاس گناہوں کی تقسیم ہے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ تو کہتے ہیں گناہ کبیرہ کون سا ہے کہتے ہیں سب سے بڑا وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے جس کو کرنے والا کیا ہے یہ تو بہت چھوٹا ہے وہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے تو انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے دیکھیں کہاں سے ہم گناہ کو نافرمانی کو الان انجام دے رہے ہیں وہاں سے ترک کرنا شروع کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں محنت کرنا شروع کر دیں مثلا نواز میں توجہ دینا شروع کر دیں بندوں کے کام آنا شروع ہو جائے البتہ یہ بہت آج کے زمانے یہ بھی ایک مشکل بن گئی ہے کہ بندوں کے کام کس طریقے سے آنا ہے کہ اسلام کی ریسورسز بھی زائع نہ ہو اور بندوں کے کام بھی آ جائے اس کے اندر بہت ساری مشکلات بن گئی ہیں لیکن بہرحال اپنے طور پر جہاں مطمئن ہے کہ ہاں یہ بندوں کے کام آ سکتا ہوں وہ کام آنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے دستیوں عبادات تذکرہ کی جا سکتی ہیں خلاصے کے کلام کچھ نہ کچھ کرتا رہے ایک بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ہر روز سیدو شہدہ سے توصل کرے دوبے کا نہیں کمس کم راستے میں غرق نہیں ہوگا سیدو شہدہ اسے کہیں نہ کہیں محفوظ رکھیں گے اگر کسی کو واقعا اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس راستے کے اندر بہت پیچھے نہ رہے ایسا نہ ہو کہ بلکل ہی نیچے چلا جائے کم سے کم کام تو کر سکتا ہے وہ یہ کہ سیدو شہدہ سے اس پر توصل رکھے کہ مولا مجھے آپ کے راستے پر چلنا ہے کوئی ایک زیارت پڑھ لے سیدو شہدہ کی روزانہ زیارت اربین زیارت وارثہ زیارت آشورہ کوئی بھی زیارت دے لیں ایک زیارت ہر روز سیدو شہدہ کی اس ناتے پڑھ لیں اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں کہ مجھے اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور آپ کی نسرت چاہیے مولا اللہ کی چلیں گے